نمسکار دوستو جائے بھولینات دوستو سات سو سال بعد سال دو ہزار بیس میں بنے گا راجیو اور اسی راجیو کے چلتے کمبہ راشی والے لوگ سال دو ہزار بیس میں مالا مال ہونے والے ہیں جیہاں دوستو ان راشیوں کو بہت بڑی دھنرکم حاصل ہو سکتی ہے مل سکتی ہے اور جیون میں خوب آگے بڑھ سکتے ہیں دوستو راشی کے سوامی شنی اس ورش پتری کا یعنی کمبہ کی دو ہزار بیس میں لاب کے ستان میں ویراز جمان ہے جو کی آپ کے سواستے کے لئے انکل ورش رہنے کے سنکت کر رہے ہیں بھاگے کے سوامی شکر آپ کی راشی سے باروے ستان میں ویراز جمان ہے اور دیکھا گیا ہے کہ باروے ستان میں شکر کے ہونے سے آپ کا دھن سے جڑا ہوا کوئی بھی کاریہ دھن کے نہ ہوتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں سے آپ کے کاریہ کو پورا کرنے میں سیو کرے گا کاریہ کشتر کا سوامی اس ورش پتری کا میں سوار راشی کا ویراز مان ہے جو کی آپ کی راشی کے لئے روچک مہایوگ بنا رہے ہیں اس کا لاب آپ کو کاریہ کشتر میں شوبتہ بڑھانے ترک کی نئی جوب کے روپ میں ملے گا ساتھ ہی یہاں نئے بزنس کے لئے بھی یوگ بنا رہا ہے مان سممان وردی کے کاریہ گرہ بودھ ہے جو کی آپ کے لئے سنتان بھاو کے مالک بھی ہے اور شکشہ کے بھی اور وہے لاب کے ستان پر سورے کے ساتھ بودھا دیتی یوگ بنا ہے جس کا لاب آپ کو ان میں ادھیا دکھ ملے گا لاب کے ستان پر ہی پنچگرہی یوگ کا ہونا آپ کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے کیونکہ یہاں یوگ آپ کے لئے پورنا راجیوگ کی طرح کام کر رہا ہے ورش کے شروعاتی مہاں میں 24 جنوری کو شنی آپ کی راشی میں باروی ستان میں آ جائیں گے جس سے آپ پر شنی کی شاڑی ستی شروع ہو جائے گی تتھا اس ورش شنی آپ کی راشی میں باروی ستان پر ویراز مان ہو جائیں گے جو کی آپ کے دھرچک دھن کے خرچوں میں بڑوتری ہونے کے سنکیت دے رہے ہیں شاریرے کشٹ بھی بڑھ سکتے ہیں سواستے کا دھیان رکھے کمزوری محسوس ہو سکتی ہیں سردرد، گلہ، آدھی سے پریشان آپ رہ سکتے ہیں کمبہ راشیفل 2020 کے انوصار تیس مارچ کو گروہ آپ کی راشی سے باروی ستان میں آ جائیں گے جس سے آپ کو جنوستان سے دور جانے کا اوثر پرابت ہو سکتا ہے حالکہ کئی مائنوں میں برہسپتی یہاں پر آپ کے لیے سفلتا دائک رہیں گے لیکن گروہ آپ کی راشی سے باروی ستان میں ہیں جس سے کبھی کبھی گلت نیرنے لینے وہ آتیادک وشواس کرنے پر یہ ہانی بھی کراؤ دیتے ہیں اس سمیں کہیں بھی کسی بھی چیز میں نیویش کرنے سے تھوڑا بچنے کا پریاست کریں اس کے ساتھ ہی اس سمیں گروہ کی پنچن درشتی آپ کے سکستان پر پڑ رہا ہے اگر آپ کوئی پروپرٹی بیچنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی اچھا منافع ہو سکتا ہے کنڈلی میں گیارہ مئی کو شنی وکر ہو جائیں گے جس کے پاسچات آپ کی پریشانیوں میں اور ادھیک اضافہ ہو سکتا ہے حالکہ شنی سورا شیگت ہے جسے سے پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ بھی شنی ہی سویں سول جائیں گے ایسے میں آپ کیلئے شنی کی پوجہ کرنا اچھا رہے گا ہنوان جی کی اپاسنا بھی لابکاری سیدھ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کالے گھوڑی کی نال سے بنا چھلہ آپ اپنے مدھیام اونگلے میں دھارن کر سکتے ہیں چودہ مئی کو گروہ وکری ہو جائیں گے گروہ کے وکر ہونے سے آپ کے لئے لاب کی ستیتھی بڑھ جائیں گے اس سمائے پر آپ کو جرمستان و جرمستان سے دور دونوں ہی ستیتھیوں میں آپ کو اچھا لاب مل سکتا ہے جو پیچھلی یوجنائے بنی تھی انہیں بھی پورا کرنے کا اوثر آپ کو ملے گا تیس جون کو گروہ پھر سے دھنو راشی میں واپس چلے آئے جائیں گے جس سے آپ کے روکے ہوئے کاریاں بننے شروع ہوں گے دھنو رودی کے یوگ بھی بنیں گے پیترک سمپتی سے بھی آپ کو لاب مل سکتا ہے حالانکہ اس سمائے برہسپتی کیتو کا یوگ بھی بن رہا ہے جو کہ سمپتی سمبندی ویواد کی اور سنکیت کر رہا ہے ڈیش بھر کے جانے مانے جوتی چار رہوں سے بھی آپ اس بارے میں فرمارش لے سکتے ہیں تیرہ ستمبر کو گروہ کے مارگی ہونے کے پاس چاہت پونہ گروہ آگے کی یوجنائے بنانے میں آپ کی سہائیتہ کرنے کریں گے ساتھ ہی آپ کو چھوٹی یاترائے کرنے کا اوثر بھی پرابت ہوگا کمبہ ورش کنڈلی دو ہزار بیس کے انوصار تیویس ستمبر کو راہو کا پریورتن آپ کی راشی سے چوٹی ستان میں ہونے جا رہا ہے جو کی ماتا و آپ کے گھر واہن سکھ کا ستان مانا گا ہے اس گھر میں راہو کا اوچھ راشی میں جانا گھر کو ویستار دینے کے یوگ بنا رہا ہے پنر نیرمان کا کاری پینڈنگ ہے تو اس سمیں یہاں پورن ہو سکتا ہے نئے واہن کی پرابتی کے یوگ بھی بنیں گے کاری کشتر میں بھی بدلاؤ کے یوگ بن رہا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی کیتو بھی لاب ستان سے کرم کے ستان پر ویرازمان ہو رہے ہیں جو کی منگل کی راشی پرشک راشی کے ہیں اس کا فل بھی منگل کی ہی طرح آپ کو ملے گا کام کے معاملے میں طرقی کے یوگ بنیں گے کافی سمیں سے یدی کوئی ساکشاتکار یا پرینام ملنا باہی ہے تو اس کا سکاراتمک پرینام آپ کو مل سکتا ہے شاری رکتور پر بھی آپ سوائے میں ایک نئی ارجام حسوس کریں گے 29 ستمبر کو شنی مارگی ہو جائیں گے جس کے پاسچات سمسیائیں کم ہوگی آپ کو اس کا احساس بھی ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ اپنے خرچوں پر بھی نیانترن کر سکیں گے اور اس سمیں آپ کے شترو بھی کمزور ہوں گے کومبک کنڈلی 2020 میں 29 بر کو گروہ پھر سے مکر راشی میں آ جائیں گے اس کے پاسچات شتروں پر ویجائے پرابتی ہوگی نیا گھر مل سکتا ہے اچھے میتر بنیں گے شکشہ سمبندی لاب بھی آپ کو پرابت ہوگا آپ کو آپ کے ادھینستہ سہ کرمی یا پریوار کے سدسیا اس ویقتی کے روپ میں جانتے ہیں جو بادہوں کو چھٹکی بجاتے ہی دور کر سکتے ہیں کوشل پریقشن یا اچھے شکشہ سے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیں گے خوشل بنیں تاکہ آپ اچھے پرنام پا سکیں آپ اپنے کاریستان میں پرفیکشن پرابت کرنے کے ساتھ ساتھ لمبے سمی سے اٹھکی پریوجناؤں پر بھی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی انچاہ بھویا آپ کو پریشان کر سکتا ہے آپ کو اپنی کارکشمتہ پر پورا ویشواس ہے اس لئے آپ ہر کام کو نیرداریت سمید سیما سے پہلے پورا کر سکتے ہیں کسی پر بھی آنکھیں مودھ کر بھروسہ نہ کریں اپنے کوشل اور محنت پر ویشواس رکھیں وہ نئے اوثوروں کا پورا فائدہ اٹھائیں جہاں جرورت پڑے وہاں ڈپلومیٹ بنانے سے بھی پیچھے نہ ہٹے اپنی کشمتہ کا صحیح ملیہ کن کرنا سفلتہ پردان کرتا ہے جبکہ لوٹری، شٹاکس یا جواں آپ کو گلت دشاں میں لے جا سکتا ہے آپ سوئے کو آسمان سے بھی اُلجا محسوس کریں گے کیونکہ آپ اُستح سے بھرے ہوئے ہیں آپ کا آسو پڑوس کتب ہے اور آپ کے بنائے سبھی پیلان بھی سفل ہوں گے اپنے سب سے اچھے ویچاروں سے آپ دوسروں کے دلوں میں بھی جگہ بنا رہے ہیں تو دوستو اس طرح سے سات سو سال باندھ دو ہزار بیس میں راجیوگ بننے سے کومبہ راشی والی لوگ مالا مال ہونے والے ہیں تو دوستو آج کی سوڑے میں بس اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے اور ہماری چینل ٹرینڈنگ راشی پل کو ضرور سبسکرائب کر کے باجو والے گھنٹے بٹن کو دبا کر اور کو سیلر کریں تاکہ آپ کو ہر روز راشی پل ریلیٹڈ ویڈیوز ملتی رہے تو ملتے ایک نئے بڑے کے ساتھ